یہ شہباز شریف والی ڈیٹ فائنل ہے اب گیارہ جون کو واقعی واپس آ رہے ہیں کیونکہ حکومت ایک طرف یہ بھی کہتی کہ بہت سارے معاملات جو کہتے ہیں کہ سیدھے کرنے تو اپوزیشن لیڈر ہی غائب ہیں دستیاب ہی نہیں ہے ملک میں میں شہباز شریف صاحب کی طرف آتا ہوں میں ایک تو میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں پیر صاحب جو ہیں انتہائی شاہستہ انسان ہے بڑے معزز خاندان سے ان کا تعلق ہے خود بھی اخلاقی قدروں پہ یقین رکھنے والے ایک انتہائی شریف نفس انسان ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کی جو نئی پارٹی ہے اس میں جو کنٹینر والا کلچر ہے اس کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس پہ کوئی رنگ نہیں چڑے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس طرح کے جو شاہستہ انسان ہے پیر صاحب جیسے ان پہ کنٹینر والے کلچر کا کوئی رنگ نہیں چڑے گا انشاءاللہ اور مجھے یہ بھی امید ہے پوری اس نے ذنبی ہے خوشکمانی ہے کہ پیر صاحب جیسے شاہستہ انسان کا زیادہ دیر تک اس پارٹی میں گزارہ بھی ممکن نہیں یہ بھی میں آپ کو اتا دوں اچھا دوسری جو گزارش ہے دیکھیں شاہباد شریف صاحب دیکھیں بات یہ ہے شاہباد شریف صاحب والی بات میں دیکھیں اس طرف میں آتا ہوں دیکھیں دیکھیں سب کو پتہ ہے دیکھیں تیر تک دونوں نے شکریہ شکریہ کیا دیکھیں سادیہ بات یہ ہے نہیں نہیں وہ ان کی خوش فہمی ہے آپ کو پتہ ہے شاہباد شریف صاحب کو جب زمانت پر رہا کیا گیا تو عدالت نے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہائی کورٹ نے تین پوائنٹ بڑے اہم جو ہیں ان کو ہائیلائٹ کیا پہلی بات یہ کہ شاہباد شریف کے خلاف کوئی بدنوانی ثابت نہیں ہوئی دوسری بات یہ کہ ان کے خلاف اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال ثابت نہیں ہو اور تیسری بڑی اہم بات تو انہیں نے کیا ہی کہ اتصاب کے حوالے سے جو نائب کی پالیسی ہے pick and choose policy کا لفظ انہیں استعمال کیا اس سے نائب کی بدنیچتی کا اظہار ہوتا ہے یہ ہائی کورٹ کے الفاظ ہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ ہائی کورٹ کے الفاظ ہیں کہ نائب کی اتصاب کے حوالے سے pick and choose policy سے اس کی بدنیچتی کا اظہار ہوتا ہے موسیقی